بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ سامنے سے چلی آ رہی تھی اور ان کی چال بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا خوش عام دید پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانک بٹھا لیا اور ان کے ساتھ سرگوشی میں باتیں کرنے لگے اسی دوران حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ رونے لگی میں نے ان سے کہا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت کے ساتھ پرف تم سے سرگوشی فرما رہے ہیں اور تم پھر بھی رو رہی ہو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ پھر سرگوشی کرنے لگے تو اس مرتبہ وہ ہسنے لگیں میں نے کہا کہ جس طرح غم کے اتنا قریب خوشی کو میں نے آج دیکھا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے دوبارہ اس سے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن کریم کا ایک دور کرتے تھے جبکہ اس سال دو مرتبہ کیا میرا خیال ہے کہ میرا وقت آخر قریب آ گیا ہے اور میرے اہلِ بیعت میں سے سب سے پہلے تم ہی مجھ سے ملو گی اور میں تمہارا بہترین پیشوا ہوں گا میں اسی بات پر روئی تھی پھر انہوں نے فرمایا کہ تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو تو اس پر میں ہسنے لگی تھی